نمبر نائن یہ میں نے بتایا تھا نا کیسے طرح کی قویشن آتا ہے کہ آپ نے کیا یوز کرنا ہوتا ہے یہ اسی طرح کی قویشنز آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یہ ایک جو مون کی اوپر ہے اور جو گرہوٹیشنل ایک سیڈریشن ہے ہیں یہ نائن پوائنٹ کانسیڈور کی جاتی ہے اور مون کی اوپر میٹر پر سکنگ سکرار تو وہی پر میٹر پر سکنگ سکرار ہے اور یہ جو آپ کے پاس انسر آ جائے گا ہو آجائے گا ہم جو بھی میٹر پر سکنگ سکرار میں وہی پر انسر آتا ہے ہے that is also equal to Newton per kg ٹھیک ہے یعنی اس سے ہم Newton per kg اور یہ same unit ہے 1 meter per second square Newton per kg یہ انہوں پاس answer same آتا ہے ٹھیک ہے I'm sure hence یہ آپ کو زبان یاد رکھنا پڑے گا meter per second square that is equal to Newton per kg آپ کر سکتے اس میں کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ unit same ہوتے ہیں تو 1.6 even change نہیں آئی گی ٹھیک ہے what is the reading on the micrometer میرا خیال ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا یہ جو micrometer کی اوپر آپ کے پاس جو reading آ رہی ہے تو اسے اس کو بتائیے گا مجھے یہ دیکھ رہی جائے گا کیا رہا ہے آپ کے پاس 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 6.5 اور آگے بتائیے میں اس کے reading 6.5 آ جائے گی اور تمبل سکیل لیڈنگ آگے پاس 13 ملٹیپلائر بائی 0.01 تو 0.013 اچھا تو اس ٹھیک ہے 0.13 اور 6.58 کر دیں کہ کچھ انسر آج رہے گا یہ دیکھیں یہ 6 ہو جائے گا 6 میلی میٹر ہو جائے گا اور یہ 6.5 تو میں اس کے reading آگے پاس 6.5 آ رہی ہے اور اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10, 11, 12, 13 جائے کے کوئنسائٹ کر رہی ہے تو 13 ملٹیپلائر بائی اس کا جو لیس کاؤنٹ ہے وہ 0.01 ہے تو 13 ملٹیپلائر بائی 0.01 آپ نے 0.13 تو 6.5 پلس 0.13 اور آپ نے یہاں کیا جائے گا 6.5 0.13 بیس دن سر آجائے گا یہ ہے یہ ہے ملٹیپلائر بائی یہ دوسرہ قویشن یہ میرے خیال ہے کہ اس کی کچھ کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے جوڑی دن سیٹے آج آپ اسی لی نکال سکتے ہیں یا نا اسی لی نکال سکتے ہیں میرے خیال ہے کہ دیکھیں 210 گرام ماس گیون ہے اور والیوم بھی گیون ہے تو دن سیٹے آج آپ اسی لی نکال سکتے ہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمنیفیکچرر نیڈز ٹو میجر ایکیوریٹلی دیائمینشن افاوڈن فلو ٹائل اپروکسیمیٹ ڈائمینشن اپ در ٹائل اچھا اس میں سہم کچھ ٹونٹی ایم سی کیوز اگر کر لیتے ہیں تو باقی پر ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ایگزیکٹلی ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا تھوڑا سا ڈیٹا اس کے اندر چینج ہوتا ہے لیکن کنسپ کنسپچول ورک بلکل سہم ہوتا ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتی تو ہم اگر فیفٹین تک بھی اگر ہم ایم سی کیوز کر لیتے ہیں تو آپ کا کور ہو جاتا ہے اور اس میں جو باقی بچیں گے وہ آپ نے گھر پہ کرنا ہے اس میں اگر پرابلم آتے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے اگر ہم اس پر ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم نیکس ٹاپک کی طرف ٹھیک ہے تو ایمینو فیکچرر نیٹس ٹو میزر اکیورٹلی دیمینشن آف اوڈن فلو ٹائل دا پروکسیمیٹ ڈیمینشن آف دا ٹائل آرشونی آبی دیا وے بھائی یہ لینڈ زیرو پوائنٹ فار ہے زیرو پوائنٹ فور ہے اور ویت آگے پاس زیرو پوائنٹ زیرو ایٹھ ہے تھکھنس اس کے آپ کے پاس زیرو پانٹ زیرو زیرو تری ہے اس سے ہم اس کا والیوم نکال سکتے ہیں چلے ویچ انسٹرومنٹ میزر ایچ ڈیز ڈیمینشن آف اکیورٹلی لینڈ ہم کسی سے نکال زیرو پوائنٹ فور میٹر ہے تو ہم میٹر رول یوز کر سکتے ہیں کہ اچھا خاصہ بڑا زیرو پانٹ فور میٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آپ�� فوری سنٹی میٹر ہے فوری سنٹی میٹر کے لیے آپ میٹر رول یوز کر سکتے ہیں اچھا جو اچھاvt سنٹی میٹر آれて سنٹی میٹر بھی میٹر رول بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے اور اس کے لیے ہم ورنیر کے لئے پر بھی use کر سکتے ہیں تو زیادہ accuracy اگر چاہیے تو ہم اس کے اندر ورنیر کے لئے پر use کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے اور تیستہ thickness ہے جو کہ بہت زیادہ کم ہے اس کے لئے ہم آہ macrometer use کریں گے تو میرا خیال ہے اس نے جو answer دیا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ کچھ circle ہے لیکن مجھے تو یہ answer صحیح نہیں لگ رہا ہے کہ آہ thickness دیا ہوا ٹھیک ہے thickness آپ کے answer اگر ہم یہ 40 cm ہمارے پاس ورنیر کے لئے پر کے اندر نہیں ہوتا تو ہمارے چاہے بھی تو use نہیں کر سکتے کیونکہ ورنیر کے لیمٹس ہے وہ 10 cm تک آپ کو بتا سکتا ہے 10 cm سے اس کی لمبائی زیادہ نہیں ہوتی تو یہ تو 40 cm بنے گا تو 40 cm تو کبھی نہیں آئے گی تو اس کے لئے میٹر رونیوز کریں گے thickness اس کی جو ہے وہ 8 cm ہے یعنی 0.08 میٹر کا مطلب 8 cm ہے تو 8 cm ہم 10 cm تک ورنیر کے اندر ہوتا ہے تو ہم ورنیر کے لئے پر کوئی use کریں گے اس لئے تاکہ زیادہ accuracy آجائیں کیونکہ ورنیر کے لئے پر use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو width ہے سوری جو thickness ہے یہ والی جو thickness ہے انجس کا height بھی کہہ سکتے ہیں یہ والی جو یہاں بھی given ہے اس کے لئے میکرو میٹر یوز کریں گے تاکہ زیادہ accurate value آجائے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اے یہ جو فرسٹ رو ہے ہی ہمارے پاس اس کا آنسرا جائے گا آہ اوکے question number 13 the diagram shows two objects on a beam balance and equilibrium ٹھیک ہے which need not to be the same ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ the diagram shows two objects on a beam balance in equilibrium ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ which needs not to be the same کیا چیز نہیں ہونی چاہیے the measure of the two objects uh the moments about the uh the volume volume uh the diagram shows two objects on a beam balance in equilibrium ہے two objects ہیں لیکن یہ اسے میں question کو دیکھنے سے ہی idea ہوگا uh the volume of the two objects exactly یہ چیز تو اب کے پاس سی انسر آجائے گا ٹھیک ہے the weight of the two objects weight of the day کے جو جو equal نہیں ہونا چاہی مطلب مطلب پوسیبیلیٹی یہ ہے وہ علیوں ہو سکتا ہے weight تو سیم ہوگا کیونکہ weight اگر کسی ایک کا بڑھے گا کسی ایک کا کم ہوگا تو یہ balance نہیں ہوگا ٹھیک ہے mass بھی اگر کم زیادہ ہے تو balance نہیں ہوگا moment about the pilot اگر moment about the pilot this come uh tarc کہتے ہیں اگر moment ہے تو پھر تو یہ گھومے گا پھر تو خوال لبی کی پھر بھی balance نہیں تو volume سے کوئی فرق نہیں پڑے گا والیم اگر balance نہیں برابر نہیں بھی ہے تو پھر بھی یہ آپس میں ہو سکتے ہیں کوئی ایک بھاری مطلب بھاری اور ہلکا نہیں ہونا چاہیے وہ بھاری ہلکا mass کی وجہ سے ہو سکتا ہے mass ایک کا کم ہے ایک کا زیادہ ہے تو جس کا mass زیادہ ہے اس کی اوپر gravity زیادہ ایک کرتی ہے اس کا weight بھی زیادہ ہوتا ہے تو balance نہیں ہوگا turning effect produce ہو جائے گا لیکن اگر volume کم زیادہ ہے لیکن mass اگر same ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر یہ balance رہے گا تو c is the answer number 14 the mass of a measuring cylinder is measured before and after pouring a liquid into it پہلے ہم نے mass نکالا mass of a measuring cylinder is measured before and after what is the density of the liquid تو اب یہ ہم نکالنا پڑے گا پہلے آپ نے کیا کیا کہ mass نکالا اور mass نکالنے کے بعد پھر یہ چیزیں دیکھیں ہمارے پاس پہلے 110 gram آ رہا ہے یہاں پہ اور mass پھر اب 149.5 gram آ رہا ہے تو mass ہم ادھر سے نکال لیں گی اس ڈیٹا سے ٹھیک ہے this mass minus this mass you got the mass of the liquid volume آپ ادھر سے نکال لیجیے گا 50 50 cm کی volume آ رہا ہے mass 149.5 minus 110 is 139.5 so 139.5 is the mass and volume is 50 cm cube you got mass upon volume for the density and put the values by 139 0.7 اب یہ آپ کریں گے 39.5 divided by 50 you will get the answer یہی آ رہے ہیں یہی آ رہے ہیں یہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ A answer آ جائے گا ٹھیک ہے ポے کنید ڈی ٹھیک ہے insight ڈی ٹھیک ہے جل نہیں las ڈی ٹھیک ہے میارا ٹھیک ڈی ٹھیک ہے فجر ڈی